The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ امریکہ سے دو خاص مہمان موجود ہیں ڈاکٹر کمر چیما صاحب اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں ویسے وہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں اور باستن سے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں چندر شرما جی وہ بھی پی ایس ڈی ڈی ڈاکٹر ہیں اور چیما صاحب بھی پی ایس ڈی ڈاکٹر ہیں شرما جی نے کچھ عرصہ پہلے فائیو ریورس فرنشپ فورم بنایا تھا جس کے تحت میں اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب ان کے مہمان بھی رہے پھر ہم کینیڈا بھی گئے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے خطاب بھی کیا تھا تو چیما صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کل آپ امریکہ میں ہیں تو کیسا جا رہا ہے یہ تجربہ کیا انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ دوستوں سے بات ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ اور تھینکیو شرما صاحب کی ٹائم دیا دیکھیں یہ جو بات ہے نا جناب کے پاکستان انڈیا واشنگٹن میں تو انڈیا پاکستان کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی یہ تو بھوئے ہیں پاکستان انڈیا کو میں تو اگلے دن کسی سے بات کر رہا تھا یہاں پہ کافی جو میڈیا کے لوگ ہیں تھنگ ٹینکس کے لوگ ہیں پروفیسر ساہبان سے مجھے تو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹرکس میں اور پٹیکولی جو گریٹ پارز جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیب ہوئے گئے ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو انڈو پیسیفک میں لے گئے ہیں اور انڈیا نے اپنے ساتھ بنگلہ دیش سری لنکا مالدیو نیپال بھوٹان ان کو بھی ساتھ لے گیا ہے اور اور یہ جو پاکستان تھا یہ کٹ اف ہو کے جو گرافیکلی رہ گیا ہے سو انٹرنیشنل پولیٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو جو امریکنز ہیں جو باقی ممالک ہیں اور انڈیا نے پہلے ساؤتھ ایشیا کو جو سار کو irrelevant کیا پاکستان پہ یہ کہہ کہ یہ دہشتگردی کو سپانسر کر رہے ہیں اور پاکستان میں انڈیا پہ لگائے یہ پاکستان میں افغانستان اور بلوچستان میں کر رہے ہیں دہشتگردی قرار ہیں اور وہ سارا چلا سو اور امریکنز کی تو they are not paying attention ابھی US Secretary of State ایتھوپیا نائجر گئے ہو تھے but he didn't visit پاکستان یٹ سو امریکہ نے ویسے آپ کو پتا ہے کہ تعلقات پاکستان سے ڈاؤنگریڈ کر دی ہیں اور انڈیانز بڑے سرٹیو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو امریکنز کو نہیں رول پلے کرنے دیں گے آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کو سنب کر دیا تھا اس وقت انڈیان فورن آفس نے اور UAE جا کے تو شباز شریف نے بات کی لیکن انہوں نے سنی نہیں ہے رسپانڈ ہی نہیں کیا انڈیانز نے ایون کیا مراتی بھی اس لیو پر نہیں بولے پاکستان کی سوپر کو سو امریکہ میں تو پاکستان کی بات جو ہے وہ صرف اور صرف ون پوائنٹ اجنڈے پہ شکیل صاحب ہو رہی ہے اور وہ ہے کونٹر ٹیرورزم اور سیکنڈلی کہ جی افغانستان میں کیسے چیزیں ہو رہی ہیں القاعدہ اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے اور دوسری امریکن جو ہیں وہ جو امران خان صاحب نے یہ کونسپیریسی تھیریز بنائی کہ جی امریکہ اور فوج مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ امریکنز پوٹنگ لوٹ آف منی فور یہ جو فلرڈز آئے اور بہت ساری چیزوں میں دوسو ملین ڈالر تو انہوں نے ویسے دیا اور بھی بہت سارے پیسے وہ دے رہے ہیں سو وہ زیادہ تر اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کریں اور انوائرمنٹ کے اینگل سے اور دوسرا کونٹر ٹیرریزم باقی تو کچھ ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی جی اچھا ڈاکٹر شرما صاحب آپ نے سر بڑا انیشیٹیو لیا فائیو ریورز فرنشپ فورم بنایا تو اس کا آپ کا جو مقصد تھا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ جو ہے آپ شکیل صاحب یا فائیو ریورز کا ہمارا چل رہا ہے تو ابھی تک میرے میں کچھ کیپیبلیٹیز نہیں ہیں انٹرنیٹ کی اوپر کام کرنے کی تو لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے ہر روج کہہ دیتے ہیں کہ کل ہو جائے گا ایم تو پیچھے بھی دسکرس کیا تھا ہم نے کہ دو کنٹریز کی نفرت کو کم کیا جائے بس اور کوئی اجنڈا نہیں ہے اس کے پیچھے جو بھی بن پڑے گا ہم سے ہم کریں گے مگر آج ہم نے جو بات کرنی میں چاہ رہا تھا میں نے کافی ٹائم سپن کیا ہے پاکستان کی سیچویشن کو انیلائز کرنے کے لئے ایم بایا کیمسٹ سو پلس we have started the business as well so from science اور business کے aspect سے میں نے ساری پاکستان کی سیچویشن کو انیلائز دیا تو اس انیلیسز میں میں وہ اپنا انیلیسز آپ کو پیش کرنا چاہوں گا تو اس کا جو outcome نکلا ہے start کریں گے ساج ترارت صاحب بھی کہتے ہیں اور بڑے لوگ کہتے بھی دیا نے تو ہمارا سبھی کا ایک ہی ہے تو پھر انڈیا اور پاکستان میں اتنا difference کہاں سے آ گیا تو میں نے اسی چیز کو انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ریزن دھونڈے ہیں اور اس کا future میں کیا ہو سکتا ہے یہ میری اپنی judgment ہے again i'm a scientist i will be very unbiased اپنی unbiased opinion میں رکھوں گا یہ بتائیے گا کہ کیا ساجد تارت صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے اور چیما صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے کمر چیما بھی آئے تھے باستن نہیں ابھی نہیں آئیں گے مگر تارت صاحب سے بھی بات میری فون پر ہوئی تھی ہے جو میرا آؤٹکم ہے میں نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی اے ایک ہے دو سیڈز ہیں اس کا جین لیول ایک جیسا ہے جب جین ایکسپریشن ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جب جین کا ایکسپریشن ہوتا ہے تو فینو ٹائپ بننے کے لیے انسان کا کیریکٹر بننے کے لیے وہ جین ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا تمہاری سراؤنڈنگ کے اوپر تو وہ اسے ہم اپی جنیٹس کہتے ہیں سائنس میں تو اب ایکسٹر اپلیٹ کریے اس سیڈ کو ایک سیڈ کو تو جی فرٹیلائز کیا گیا ہے ایڈوکیشن کے ساتھ نالج کے ساتھ اور دوسری اور پاکستان کی اور سے ایک اس سیڈ کو آپ نے فرٹیلائز کیا انہیں فرٹیلائز کیا مطلب اس کو کاسٹک ٹوڑا دیا گیا ہیٹریٹ دی گئی تو آپ اب مجھے بتائیں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں ایک جیسا فروٹ آپ کو دیں گے کبھی ہو ہی نہیں سکتا the main cause is the ہیٹریٹ one of many reasons is the ہیٹریٹ اب ہیٹریٹ کہاں سے آتی ہے ہیٹریٹ کے بڑے ریزن ہیں ہم بہت آرٹیکل پڑے ہیں ایک ہارورڈ کا کوئی thesis ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہیٹریٹ انوال ہو جاتی ہے it is very very easy لوگوں کو منپلیٹ کرنا پھر لوگ ریزن نہیں ڈھونتے کیا ریزن ہے and you love to hate اور ہم پنجابی لوگ تو ایسے ہیں کی we love to hate anyway ہمیں تو وراثت میں گھروں سے ملتی ہے ہم پنجابی لوگ ہیں ہی بھرے ہوئے and I'm going to start with me I hope Chima صاحب you will agree with me بارہ پنجابی میں کہتا ہے شریکہ شریکہ جو ہے transnational term بن گیا ہے شریکہ میں تو بس خون اکثر ہوتے ہیں anyway شرما جی شرما جی کہتے ہیں کہ شریکہ نہیں کند چاہیے بھر ہمیں بندہ اتھا لے آجائے شریکہ ریزن جب 47 انڈیا پاکستان بنے ہیں تو ایک ہیٹ تو وہیں سے سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر پھر بھی things were not that bad اس کے بعد جو میرا ماننا ہے 71 کی جو وار ہوئی ہے اس کے بعد اتنی ہیٹڈ بڑی ہے اس میں ہمارے انڈینز کا بہت بڑا رول ہے اس ہیٹڈ کو سپریڈ کرنے آپ انڈین چینل پر جائیے کوئی موقع چھوڑتے نہیں کہ جہاں پر وہ کہیں دیکھا تمہارے 93000 ہم نے چھوڑے تھی سوڑ ہم نے ہمیں یہ کر دیا تمہیں ہرا دیا ہم نے تو کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے انسلٹ کرنے کا چکیل صاحب اگین ہاروڈ میں ایک سٹڈی ہوئی تھی ڈپریشن کا ایک ریزن بڑے ریزن ہیلس میں مہین ریزن تھا کہ آپ کی جاب چلی گی ہیلس کا ریزن ہے ایک ریزن بڑا دیپریشن کا کی لوگ آپ کی انسلٹ ہوئی بہت جڑا تہین پر تو انسلٹ بھولا نہیں انسان تو اس کا بھی ریزن دیپریشن ہے ایتنی انسلٹ روز مجھے کوئی پروانی اسی سے سنکوچ نہیں کہنے کہ ہندوستانی بھی کم نہیں اتنی ہیٹر آج کل میں دیکھتا ہوں نام اگر یار آپ اسے چار میں رہنا تو یہ انسلٹ تو بند کرنی ہوگی اگر یہ بند نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہونے والا پھر میں بتاتا ہوں اب اس کا سلویشن کیا ہے وہ کہتے ہیں شکیل صاحب وہ آپ بولنا جلور کپل جو کہتے ہیں نفرت سے نفرت کم نہیں ہوتی آپ ہسٹری میں ساری سٹیڈی بولتی ہے کہ ہیٹ کرنے والا جو ہے انسان اپنے آپ کو خراب جدہ کرتے ہیں اگر سلویشن کیا ہے سلویشن ہماری بات کون مانے گا سلویشن ہے ایڈوکیشن اگر ایڈوکیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ معالم کے دو پلس دو چار جس میں کی ایڈوکیشن کا رول کیا ہے اس میں بتاتے ہیں جس میں آپ ایڈوکیشن زیادہ ہوگے اتنے پروسپرس ہی آر میں نہیں کہتا یہ انٹرنیٹ سے میں ڈاؤنلوڈ نہیں ہے کہ اگر آپ پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے پرانا دیٹا ہے پر آج بھی ریلیوینت ہے آپ کی جو انکم ہے دیٹا دیٹا ہے پرانا دیٹا آج زیادہ ہوگا تو ہائر ایڈوکیشن کی پاس دیٹا 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 پھر اس کے بعد پھر 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 دیٹا 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 اگر اگر آپ کنٹریز پلات کر دیکھیں دیٹا دیٹا اب یہ میں نہیں کہتا یہ سارا دیٹا آپ انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں یہ سارا کچھ everything is there تو لے دے کے بات بہی ہے بات ہے ریلیجن کی اوپر ریلیجن مجھے نہیں معلوم اس کی زیادہ بولنا ٹھیک نہیں رہے گا ریلیجن کی اوپر مگر ایک بان اف دی ریزن is کہ ہیٹر کو سپریٹ کرنے میں ریلیجن کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے ریلیجن کمپیشن بھی سکھاتا ہے پیار سکھاتا ہے مگر ات سیم ٹائم ہیٹر کو سپریٹ کرنا ہے بہت ریلیجن سکھاتا ہے مینوریٹی پڑھ رہا تھا مینوریٹی بھاگ جاتی ہے ان کی پرسکیشن کے ساتھ مینوریٹی بھاگ جاتی ہے جب مینوریٹی بھاگ جاتی ہے تو پھر ایک ویلیس بھاگ جاتی ہے کتنی اب وہاں پر مجھے تو نجر ہی نہیں آتا کہ کوئی پروسپریٹی کے کوئی نجر آ رہے ہیں وہ اثار آف چیزیں اگر آج آپ سٹارٹ کرو جاتی ہے پھل سیک اندر 10-15 years 20 years maybe پڑھ رہا تھا جاوہ کے امام نے چیتھی لکھی لیبنان کی کسی ہیڈ کو مولوی کو جو بڑے ان دنوں ان کی بہت تھی انہوں نے پوچھا بھی why we are suffering why we are lagging behind تو یہ ان کا نام لکھا آرسلن میں نہیں کہہ رہا یہ ڈیٹا ہے ندیم قریشی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ندیم قریشی میں اب یہ تو بات ہوئی religion کی اب how to move forward اب اس میں یہ ہے کہ education نہیں ہے سارا کچھ اس میں اور کچھ نہیں تو میں اب I want to go back to Muslim religion وہ ہے ہم سپی میں میں گئے تھے تو اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا I cannot believe کہ ایسا ہوا ہے ہیسٹری میں آٹھ سو سال مسلم نے وہاں پر کچھ تراغ کیا ہے آٹھ سو سال آل مین میں 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 کہتا ہوں آپ میں سبھی آپ کے ویورز کو ریکویس کرتا ہوں آپ جائیں انٹرنیت کہتے ہیں کاردوبا ایک سٹی ہے میں وہاں دیکھ کے آئے ہوں اس کو کہ یہ ان دنوں کی بات آئی سے 900 years back پیریس was just like a village دار کے میں تھے اور اس سٹی کو بولتے تھے سٹی آف لائٹ وہاں پر سڑکیں پیو تھی لائٹ وہاں پر سی حرب چراہے کے اوپر پانی بھی ملتا سا رنگ وارٹ تو یہ حالت تھی ان دیٹ وز آل پاس بکا ایڈوکیشن ان کی میڈیس اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جو میڈیس میں آپ یو نیم ایوری بات جو ہوا بات کی ڈسکشن ہے نا پر اس کا ریزن مجھے یہی نظر آیا بکا اف لیک اف ایڈوکیشن ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور اب آگے کیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں میں نہیں کہتا ایڈوکیشن میں پڑھو اگر آپ پڑھوگے تو آپ کوششن کروگے نا اور کوششن کروگے میں تب ہی ہوگی اگر کوششن کروگے مولوی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کا مطلب نقل ہے اکل نہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس کا معنی تو صاف ہو گئے تو پڑھو اکرا اکرا ویلس جنریٹ کرو میں بتاؤں آپ کو پروسپریٹی ویلس 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 اسی کے ساتھ بہت کچھ ہوتا اگر ویلس دوسری انسان کی یا کسی بھی کی تو اس میں کیا آپ کو کہتے ہیں میرے دوست نے بولا کہ جب آپ کسی کی ہلک کرتے ہو آپ کو ہیون میں جگہ ملے گی آپ اس لیے کرتے ہو کہ کی جب کی ایس کی بات ہے اچھا کام پڑھو ویلس جنریٹ کرو میرے لیے تو بس جس 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 لیوی کہانی بس یہی آؤٹ کم نکلا جی شرما صاحب آپ نے بڑی 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 بات کی انگریزی میں کہتے نا کسی نے کہا کہ money is the root cause all evil تو کسی نے جواب میں کہا بھائی it is the other way around lack of money is the root of all evil to you unhappi also yeah that's right and help money without money how much can do yeah exactly بالکل صحیح اچھا اچھا کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے indian channels پہ جاتے ہو اور کیسا رہا یہ تجربہ did it open your mind in any way did it harden your position did it soften your position vis-a-vis india اور ابھی جو بات کی شرما جی نے hate کی کہ indian میڈیا بھی hate پھیلا رہا ہے تو اس میں میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے ٹی وی چینل جو ہیں ابھی نندن سار قیدیوں کو کھانا بھی کھلا لیکن ہم اس کا اتنا اظہار نہیں کرتے جتنا آپ ایک چائے کا کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا کہ سیونٹی چیزوں کو بڑھ اچھا سوال کی ہے آپ نے کبھی سنگل سے کسی نے سوال کی نہیں ہے اچھا سوال ہے میڈیا کا آپ نے ذکر کی ہے پہلے دیکھے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے تو پانچ سال بھی نہیں میں دو اچھا اپیرنگ ان میڈیا ان ٹونٹی سیونٹین سو آپ مجھے بہت لرننگ ہوئی وہاں سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ classify کریں میڈیا کو ایک ہندی میڈیا ایک ان میڈیا ہے جو ہندی میڈیا وہ بلکل ایک اور پہ مانے پہ چلتا اور ان گلیش کا تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل ہے اور جو ان ان ہوئی ہے دوسرا یہی کہ مجھے لگتا کہ وہاں پہ جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے مجھے تب سے انڈین میڈیا میں تھوڑی ٹرول نظر آئی جب سشمہ سراج جو پاکستان آنا چاہ رہی تھی اور اللہ سی کے اوپر معاملات اتنے خراب ہوئے کہ سشمہ سراج صاحبہ کہ آفٹر آفٹر مینجنگ دی انڈین میڈیا موڈی کیم پھر انٹرنیشن میڈیا جس میں انہوں نے بی بی سی کی بات کی کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ ریڈز ہو رہے ہیں اور سارا لیکن کوئی ویسٹرن پریس جو ہے it didn't stand with بی بی سی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا کیونکہ وہ اس کا مطلب جو آئی تھی فرم نیسٹ موڈی کے بارے میں آئی تھی سو انگلیش میڈیا اور ہندی میڈیا اور ہے لیکن میں اس کو سارا نیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میڈیا محول خراب کرتا ہے میرا خیال ہے اس کے پیچھے political discourse ہے ایک بڑا important role ہے پھر public جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انڈی ٹی وی کے ایڈیٹر تھے وہ ان کو جب ادانی صاحب نے انڈی ٹی وی خریدا تو انہوں نے اپنا یوٹیوب چلا لیا اور فیس بوک اور ان چیزوں پر آگئے تو وہ ایک اور طرح کے میڈیا کو انہیں لوگوں اس پر چلے گئے اور انڈیان جو پارٹیز ہیں پلیٹیکل پارٹیز ان کا اپنے ایک نیریٹیو میڈیا پہ آتا ہے لیکن میں سمجھوں گا کہ انڈیان میڈیا جو ہے اس نے بہول خراب کیا ہے انڈیا کے اندر وہ ایک نئی نیشنل لے کے آئے ہیں اور انڈیان سٹوری جو ہے اس کو گلمرائز کرنے میں انڈیان میڈیا رہا ہوتا ہیں میڈیا کا کام تو ایک بیلنس ریپورٹنگ کرنا پاکستان جس گانڈی جس گانڈی راہل کو ٹارگٹ کیا رہا رہا پرائم میسٹر موڈی کو اوپر اٹھایا جا رہا ہوتا ان کی پرسنیلیٹی کو پھر ان کی اپنی پسند نا پسند پھر ان کے موڈر جو تھے وہ فرق پڑا یہ کورپورٹ میڈیا اس کے پیچھے انٹریسٹ گروپ ہیں حکومتیں ہوتی ہیں جہاں سے ایڈی بیٹائزمنٹ آ رہی ہے اور دوسرا ایک اور بات بھی جتنا بڑا یہ میڈیا ہوتا جا رہا ہے اور جب سٹیٹ کی ایڈی بیٹائزمنٹ میں چل رہا ہوتا تو وہ پھر اس کو سٹیٹ کا بائی کرنا پڑ رہا ہوتا پرائیوٹ سیکٹر لمبا چڑھا پیسہ نہیں دے رہا ہوتا تو یہ چیزیں ہیں اس لئے انڈیان میڈیا جو ہے لیکن انگلیش میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں خاص قسم کی اپنی بائیس ہنڈرڈ پرسنٹ رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیان ہنگلیش جو ہے ہنڈی میڈیا بہت زیادہ رکھتا ہے اور انگلیش میڈیا بھی رکھتا ہے لیکن چاہید اتنی زیادہ نہیں رکھتا لیکن بہت زیادہ رکھتے ہیں میرا جو ایکسپیرینس ہے مینسٹریم انڈیان میڈیا پر آنے مجھے کورنر کرنے کی بات کریں گے بہت کم ہوتا ہے کہ درمیانہ سوال چھوڑا جا رہا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے to learn وہ اپنا کنکلوزن پہلے درہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کنکلوزن ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اور تم ایسے ہو تو بتاؤ ہاں تم مچھے ہو بھرے ہو یہ چیلنجز ہیں لیکن obviously that is their space لیکن this is what I learned لیکن obviously Indian media جو ہے جس بی بی سی ہے اور میڈیا جو جس کو جنگ جزیرا قطر سے آیا لیکن Indian میڈیا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو بلکہ Indian میڈیا گوبر خبر بندی ہیں باقی جو میڈیا وہ خبر بناتا ہے کہ یہ میڈیا کیا کر رہا اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میرا خیالہ فروئی مسائل ہیں جو اصل ایشو ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کا اس پر ہم بات کریں تو آج کل یہ کہا جا رہا میں تو کیا اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو تھی گھی اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا جی جب موڈی جی آئے پاور میں تو انہوں نے نواز شریف کو باقی جو لیڈرز تھے ریجنل ان کو بلائیا اور وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام تھا اس کے بعد وہ لاہور بھی آئے لیکن اس کو پازیٹیو نہیں لیا گیا پاکستان میں اور ہمارے لیڈر تھے جو آج کل فورن منسٹر ہیں بلاول صاحب انہوں نے کشمیر کے الیکشن میں جا کے نعرہ لگایا کہ موڈی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے تو یہ ہماری جو نون سیریس نیس ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ دو ہزار چودہ میں انڈیا کے دو جنرلس تھے اسلام آباد میں ان دونوں کو نکال دیا گیا گیا گارڈین نے اس میں سٹوری بھی شائع کی تھی اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے یعنی ایسا بندہ جو انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہوتا موڈی ساب پانچ سال اور گزار لیں اور پانچ سال دس سال کر لیں 30 30 20 34 تا کر رہے دوسرا ہمارے ہاں ہندو راشترا بن رہے اگر وہ بن چاہ رہے تو allow them to be whatever they want to be because that is a mandate of the people of india not of mine and others to decide india how how state hon چاہیے so my fundamentally یہ ठीक ہے ये प्रापगेंड़े की हाथ तक ये चीज़ती है चीज़ एक बार दूसरी ये जो बात आप आप ने किये कि जनलिस्ट और ये सारा मेरा ख्याल है कि आज के दौर में जब अभी हम बैठे हूए 2023 में पाकसान की military establishment इंडिया से बात करना चाती है पिछली military establishment भी करना चाती पाकसान के politician नहीं कर सकते इमरान खाने category के लिए deny किया reject किया मैं नहीं करूंगा उसने का मैं किश्मीडियों की मैं सौदे बाजी करूं किश्मीडियों की लाशों के ओपर मैं वहां से घंदा मगवाँ हूँ मैं चीनी मगवाँ मैं कॉटन मगवाँ हूँ हलाकि बस सिर्फ और सिर्फ और उस वक्त जो हौक से शीरी रिमान और शामामूद कुरेशी इन्होंने वान किया कि अस्टाबलिश्मेंट तुमारे पुलिटिकल कैपिटल की उपर इंडिया से तालुकाट ठीक करेगी और तुम अगली दिफ अलेक्शन आर जोगे लहाज़ा इससे पीछे आड़ जा और उस वक्त इम्तान गान इंतहाई अन्पॉपॉलर था तो ये मेरे ख्याला मिलिटरी बात करना चाहती है आज की बात कर रहा हूँ जब नौाज शरीफ था पहले तो मामलाद ही डिफरेंट थे क्यानी राहिल शरीफ और आज की बात यह है कि स्टैबलिश्मेंट चाहती है इंडिया से लाटी को लेकिन कोई पुलिटिकल पार्टी अपना पुलिटिकल कैपिटल लूज करने को त्यार नहीं है यार यह तो अपने इंटर्ण पुलिटिकल स्टिबिलिटी हल नहीं कर सकते इन्होंने जा के भारत से हमें कान लेके जाएंगे और मुझा लगता है कि यह चीजें जो है यह यह देर ऑन देवे और मीडिया जो है वो जब आप सहाफियों को निकालेंगे उन्होंने भी निकाले सहावी यह भी निकालेंगे मज़ा तो नहीं हाता लेकिन अभी भी आपको पता वियान के जनलिस्ट है पाकिस्तान में अंस मलिक इस रिपोर्टिंग फॉर वियान नियूस फ्रम इस्लामबाद एंड फ्रम अरूर रूड दे वर्ड तो और भी मुझे पता है लेकिन इंडियन मीडिया के रिपोर्टर पाकिस्तान में मौझूद है जो डिफरंट मीडिया उस इसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन करते हैं जादा आए चैंग नीडियंस घुख और चाहिए ٹھک ٹھک ٹھوک ٹھوک ہو گئی اب تو شکیل صاحب آپ جو ہے نا وہ آپ کی بھی پتہ نہیں کون سی جوبلی ہونے والی ہے 75 سال تو آپ کی بھی ہونے والی ہوں گے سالگیر آپ کی بھی ہونے والی ہے تو وہ ہی جانی چاہیے دلکھا ٹھیک اچھا جہاں تک مجھے پتا ہے نا چیما صاحب کو انڈین نے کسی جنرلسٹ کو پاکستانی کو نہیں نکالا تھا تو ہمارا وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں ہمارے ادارے جو ہیں اور ان کو رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک امبیسیڈر کو افورڈ کرنا تو وہ نہیں تھے ہمارے ہاں انٹرسٹ نہیں تھی اور انڈیا کے دو جنرلسٹ ایسے تھے یہاں پہ ایک ہندو کا تھا اور ایک میرے خواہل میں پی ٹی آئی کا تھا ان دونوں کو یہاں سے نکال دیا گیا شاید ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا آئیڈیا اچھا نہیں لگتا تو اب شاید اچھا لگتا ہے کہیں گے ان چیزوں کے بارے میں دیکھئے ہم آپ کی طرح اتنا ڈیٹیل پولٹکس اور ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا دماغ کام نہیں کرتا ہم تو انیلائز کر سکتے ہیں کیا سچ ہے کیا نہیں اسی کے بیسز کے اوپر ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لن کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ کوئی بھی ہے کوئی بچہ اس کو سکھانی پڑتی ہے وہ سیکھ کے نہیں آتا اندر سے تو اگر آپ کو سکھا سکتے ہیں تو پیار بھی سکھا سکتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ everything can be done with education میں تو خیر ہم تو بلیب ہی ہمارا تو بلیب ہے کہ education ہی جو problem کی solution ہے وہ education اور کچھ بھی نہیں education ہوگی اپنے آپ لوگ پڑھیں گے اپنے آپ لوگ analyze کریں گے لوگ truth کو ڈھونڈیں گے جب truth کو ڈھونڈیں گے نا لوگ تو پھر اس وقت اپنے آپ چیزیں solve ہونی شروع ہو جائیں گے میری نجنوں کے حساب سے تو یہ ہے اور politically ہم تو کچھ اتنا کر بھی نہیں سکتے جتنا ہم کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں میں i love subject of hate meaning hate کو کم کر دو جیسے بھی ہو سکتا ہے نا پیار اپنے آپ بڑھے گا this is how i made progress in my life i recognize my weakness میں یہ کام نہیں کر سکتا تو فروسی کا solution ڈھونڈا اب hate میری نجنوں کے سامنے جو انڈیا اور پاکستان کی اتنی hate ہے نا اگر اسی کو ہی کسی طریقے سے کم کیا جا سکے پیار سے باتیں کرنے سیما صاحب آپ نے صحیح کہا یہاں پر ہمیں آج تک کتنے سال ہو گئے آئے ہوئے بتیتی چونتی سال ہمیں کبھی بھی آج تک یہ نہیں پتا چلا یہ مسلم انڈیا ہے یا پاکستانی ہے ہم تو اتنے دوست ہیں آپ پس میں مل کے رہتے ہیں کبھی کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یار یہ تو پاکستانی ہے یا انڈیا ہے یہ مسلم ہے تو یہ چیزیں واقعی ہمارے اسی ریجن میں ہی discuss ہوتے ہیں یہاں پر تو نہیں ہے تو اسی کے basis کے اوپر آپ کچھ ہمیں نہیں معلوم پیار کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے لڑائی سے یہ کچھ نہیں ہونے والا میرے توسیح جی چیمہ صاحب ہمارا میڈیا جو ہے اس میں ہمیں کوئی انڈیا پہ ایکسپرٹ نظر نہیں آتا جو انڈیا کو فالو کرتا ہو اکڈیمیا میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جس کو ہم کہیں کہ ہیس ان انڈیا ایکسپرٹ جس نے کوئی دو چار کتابیں لکھی ہوں بیس پچیس کوئی پیپرز لکھے ہوں جو انڈیا کو سمجھتا ہو اور میڈیا اس کو بلاتا ہو کہ جی یہ بندہ ایکسپرٹ ہے انڈیا پہ تو ہمارے میڈیا نے بڑا دیف دانا مگنیفیسنٹ جوب اف کیپنگ دی پیپل آف پاکستان اگنورنٹ آباؤڈ انڈیا اچیومنٹ تو وہ ایک بیلنس پکچر نہیں دیتے اگر انڈیا میں کوئی نیگٹیف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دو مسلمان اگر وہاں مارے جائیں لاکھ لوگ مارے گئے دو ہزار تین اور دو ہزار گیارہ کے درمیان لیکن کہیں ہمارے میڈیا میں اس کا ذکر نہیں آیا کسی نے کنڈیم نہیں کیا تو یہ جو ہمارے ہاں ہے یعنی جب ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈیا کے پرائیم منسٹر تھے تو ہمارا ایک اخبار ہے نوائے وقت اس نے دو ہزار نو میں یہ لکھا کہ انڈیا is a fanatical ہندو سٹیٹ یہ مذہبی جنونی ریاست ہے اب امیجن کیجئے کہ پرائیم منسٹر اس کا ایک سکھ ہے ہم نے تو آئین میں لکھ دیا ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر مسلمان ہونا ضروری ہے کوئی نان مسلم ہو نہیں سکتا وہ ملک جس کا پرائیم منسٹر ایک سکھ ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک بہت بڑا اخبار جس کو بہت سے لوگ سیریسلی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مذریاتی سرحدوں کا یہ محافظ اخبار ہے وہ لکھ رہا ہے اور باقی اخبار بھی جب بھی انڈیا کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں ازلی دشمن سو ہمارے لانسٹر لیول پر کوئی سیریسنس ہے کہ بھئی ہمیں اپنی غلقیوں کا بھی اطراف کرنا چاہیے اور اگر ہمیں تعلقات بہتر بنانے ہیں تو پبلک اپینین کو بھی تیار کرنا چاہیے دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے میں جب کائیدیازم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دو کورس انڈیا پہ پڑھے تھے پولیٹکس آف انڈیا اور یہ کورسز میں نے کہیں پہ انٹریڈیوز ہوئے دیکھیں نہیں ہیں جس یونیورسٹی میں میں خود بھی پڑھاتا ہوں وہاں پہ بھی کسی نے نہیں کرائے اس حوالے سے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ انٹیلیکچول پرسپیکٹو سے پاکستان کے اندر بڑی لیمیٹڈ سپیس ہے کہ آپ فریڈم سے بات کر سکیں اس حوالے سے زیادہ تک ہمیں پتا ہے کس طرح کام کرتے ہیں جو میڈیا پر جس طرح ریپورٹس آتی ہیں بڑا جو جو ڈیبیٹ آن انڈیا بڑی کیرفولی گارڈڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے ڈاکٹر راجہ کیسر ہیں قیدی آزم یونیورسٹی میں آپ جانتے ہوں گے ان کو اس نے انڈیا پر اچھا کام کیا ہے آپ ان کا بھی میں نے ذکر سنا تھا آپ کے شو میں مجیب حفظل صاحب بھی مجیب حفظل صاحب میرے استاد رہے ہیں اور ڈاکٹر راجہ کیسر جو ہیں اس میں کلاس فیلو ہم پی ایس ڈی میں کلاس فیلو تھے اور انہوں نے انڈیا پر اچھا کام کیا اور لوگوں نے بھی کیا لیکن ایک کا دھوکہ مختلف جگہوں پہ میں آپ کی بات سے لارجلی ایگری کرتا ہوں ہمیں زیادہ تر ہمارے جو انڈیا کو جو سمجھا جاتا ہے وہ انٹیلیکچول سیف آسیز میں سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں سمجھا جاتا جس طرح شاید ہمیں ایک ڈسکشن کرنی چاہیے اور ہمارے ادارے زاری بات ہے اچھے سے سمجھتے ہوں گے انڈیا کو لیکن وہ پبلک ڈسکورس میں وہ چیزیں نہیں آنے دیتے پبلک ڈسکورس میں وہ ہی ایک نفرت حیٹر پروپگینڈا اور وہ رہتا ہے اور جو انڈیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھیں ہاں سوشل میڈیا کا زمانہ آپ کو دیکھیں میرے لیے پاکستانی میڈیا میں تو اس پہ خود بڑا شور ڈالتا ہوں کہ پاکستان میں انگلیش میڈیا کوئی نہیں ہے خطے کی کوئی خبر نہیں آتی ہمارے میڈیا کو اس کے علاوہ پروائی کو نہیں ہے کہ نواشری بلاول مریم اس کے علاوہ بھی دنیا میں کل لوگ رہتے ہیں وہ ادھر چھوٹے چھوٹی خبریں ہیں اور وہ جو فورن پالیسی اور اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور راتی شرما صاحب ساڑھے ترہ وجہ چلانے ہیں جی تو لوگ سوتے ہیں انہیں جسٹ کہ وہ اس کا پیٹ برنے کے لیے کہ ہم نے یہ خبریں بھی چلائی ہیں تو یہ ہمارا ورڈ ویو بڑا چھوٹا سا ورڈ ویو رہ گیا اور یہ صرف ایک میڈیا کے نہیں یہ تمام طبقوں کے حوالے سے یہ ہمارے مسائل ہیں میں اگلے دن یہاں بھی کسی سے مل رہا تھا واشنگٹن میں کسی سے تاری لوگوں سے the point is کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے چیزوں کو discover نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں یورپ اور امریکہ کے علاوہ دنیا ہی کوئی نہیں ہے ہمیں ایشیا پیسیفک کا نہیں پتا ہمیں لیٹن امریکہ کا نہیں پتا ایفریقہ کو ہم جو ہے وہ دنیا کو ہم نے دو تصو میں تقسیم کر دیا ایک وہ دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ انڈیا کا انفلونس ہے اس کو کیسے کانٹر کرنا ہے اور یہاں یہاں پہ ڈالر ہے امریکہ ہے مرڈلیسٹ ہے وہاں پہ جا کے تو چیزیں منیج کرنی ہیں سو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں ہماری جو ساری کساری ڈسکشن ہے وہ بڑی بڑی ویل گارڈڈ قسم کی ڈسکشن ہے اسی لیے پھر جو لوگ مرج کرتے بھی ہیں وہ ریاست کو سٹیٹ کو سٹیٹ انسٹوٹیشنز کو خوش رکھنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور اپنی اگر بات کرنا بھی چاہیں تو وہ شاید امر کے اس حصے میں کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس سے پہلے وہ کچھ ایسی بات نہیں کرتے جس سے ریاستی ادارے یا سٹیٹ کو کوئی جو ہے وہ زیادہ ہو لوگوں کو نوکرییاں بھی چاہیے ہیں لوگوں نے زندہ بھی رہنا ہے سروائیول بھی ہے تو مختلف قسم کی چیلنجز ہیں this is what I find جی چیمت صاحب اس میں میں گزارش کروں ایک ایک example آپ کو دوں کہ کوئی ایسا پاکستانی ambassador نہیں گیا دلی میں جو پچھلے پچاس سال میں جب سے جوہرلال نہروہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے کہ وہ جینیو نہ گیا ہو یا باقی دوسرے think tanks میں یونیورسٹیوں میں نہ گیا ہو لیکن مجھے ایک انڈین ambassador کا نہیں پتا جو کبھی قائد عظم یونیورسٹی گیا ہو صحیح ہے تو انڈی یو میں کبھی کبار میں نے سنا کہ بلا لیتے تھے وہ اور قائد عظم یونیورسٹی میں جب میں تھا تو میں نے کوشش کی کہ بھی انڈین ambassador کو بلایا جائے تو کہا گیا کہ نہیں this is a no go area روٹری میں تھا میں اسلام آباد میں تو میں نے کہا جی کہ ہم کیوں نہیں بلائیں انڈین ambassador کو باقی ambassadors کو انڈین کو تو نہیں بلا سکتے that would mean trouble for us تو یہ جو چیز ہے میں نے فورن سیکٹری صاحب کا ایک function attend کیا عزاز صاحب کا ان سے میں نے یہ question کیا تو انہوں نے بھی آئیں بائیں شائیں کر دی تو عبدالباسد صاحب جب وہاں تھے سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ وہ بڑے ایکٹیو تھے تو وہ ہر روز ان کا لگا ہوتا تھا کہ جی آج میں فلان شہر میں گیا فلان جگہ میں نے خطاب کیا فلان think tank میں گیا فلان university میں گیا ایک دفعہ انہوں نے NGO کے کچھ بچے بلائے ہوئے تھے جنہوں نے تین چار گھنٹے ہائی کمیشن میں embassy میں گزارے کیا کوئی پاکستانی NGO بھیج سکتی ہے انڈین ambassador کے پاس غدار رہ جائے گے غدار رہ جائے گے سو کچھ بھی نہیں اور دیکھیں جی ریاستیں اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ آپ انڈین آئی کمیشنر سے ملیں گے تو سی پلوٹ ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا یا جی تسی پاکستان کا آئیڈیا کمزور ہو گیا یا انڈیا ہمارے اوپر جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ وہ کیا کر دی ہے یہ یہ بس ہماری وہ میں ایک دفعہ شرف جانگیر کازی نے لکھا تھا کہ a narrative which needs protection is not a good narrative very good narrative کو چوبیس گھنٹے پروٹیکٹ کرتے رہے نا آپ اوکے narrative کو چھوڑ دو اے جیسے امریکہ ہے چھوڑ دو یا دیکھو آپ نے state اتنی مضبوط کرو لوگ جو مرضی بات کرتے رہے ہیں اسی state پھڑ پھڑ رکھے ہیں چم چم تار دے پھرنے ہیں لوگوں کو ازادی دو یار بات کرو کچھ بھی نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں it will take some time بات کریں گے issue اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے مشکل کام بات کر نہیں ہے لیکن آج کل بہت بات ہو رہی ہے so i hope کہ چیزیں صحیح راستے پہ ہیں ہماری establishment نے بھی بہت سارے سبق سیکھی ہیں ان کو بھی پتا چلا کہ چیزیں کس طرح ہیں سیاستدان بھی شاید سیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگ بھی چیزیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ جی چیما صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک امیسنر صاحب کا میں نے انٹریو کیا تھا جس پہ وہ شروع میں تو خوش تھے بعد میں جب reaction آنا شروع ہوا تو وہ ناراض ہو گئے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ انٹریو آپ ہٹا دیں ہم نیا انٹریو کریں گے تو میں نے جب دوستوں سے بات کی انہوں نے کہا یہ تو آپ کی credibility کے لیے بہت ہی محلق ہوگا بہت grievous ہوگا تو میں نے ان سے معذرت کر لی بعد میں انہوں نے ہمارے ایک مشترکہ دوست کو یہ کہا کہ شکیل جو ہے وہ رو کا ایجنٹ ہے وہ ان سے پیسے لے کے تو انٹریو کرتا ہے دوستو شکیل صاحب آپ ہمارے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ وہ انٹرنیشنل ہو گیا پھر ادا مطلب ہے that's good تو وہ میں نے پھر ایک پرگرام میں کہا کہ اس کا مطلب ہے رو is an incompetent agency they did not teach me how to hide my identity دیکھیں نا یہ ساٹھ سال کا retired ambassador کو بھی اس طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی کو ہماری grooming ہوئی ہوئی ہے اور میں یہ شکیل صاحب ایک جملہ کہنے لگوں بس یہ جتنے لوگ retire ہو گئے ہیں نا یہ serving سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ideological it in doctor nice ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان سے وہ چیزیں نکل ہی نہیں پاری ان کے اندر سے اور انہوں نے ہمیں ایک مجلس میں یہ بتایا تھا جو ہماری مشترکہ دوست تھے انہوں نے اپنے گھر پہ ایک دفعہ بلایا تھا ان کو اس میں یہ کہنے لگے کہ میں شائر آدمی ہوں literary آدمی ہوں اور میرا نام consider کیا گیا تھا انڈیا میں ambassador کے لیے لیکن پھر وہ اس بنیاد پہ reject کر دیا کہ یہ تو شائر آدمی ہے وہاں جا کے امن کی اور دوستی کی باتیں شروع کر دے گا اس لیے اس کو نہیں بھیجنا وہاں جی شرما جی any final thoughts final thoughts بس یہی ہے کہ ہم اپنی foundation کی اور سے پاکستان میں انڈیا میں جو یوٹیوبر ہیٹڈ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی تو وہ ہمیں اگر contact کریں تو ہم ان کو کمپیوٹر ہو جائیں یا لیپ ٹاپ یا کیمرا ان کو یہاں سے provide کر سکتے بس یہ چاہ رہا آپ کے میلے اوکے اور آپ کا ایک آئیڈیا یہ بھی تھا نا کہ نیکسٹ ایر اگر ہم کسی اور ملک میں یا نیپال میں مل سکیں وہ بھی اچھا ہوگا آئیڈیا میں اسی مدہم سے ہی بات کر اسی کے بارے ایس کہیں بھی یس that's what I was اوکے چلیں so any final thoughts before we close thank you very much بڑا مزہ ہے بڑی گفشب تو thank you بہت شکریہ thank you very much شیما صاحب thank you very much شرما جی بڑی گفشب بیایویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کھursا